بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیہ ویورز امیر قطعوں صاحب دوست خاریہ سے ہوں گے دوستو آج ہم کچھ ایسے پلیٹ فارم کی لیسکرس کرنے والے ہیں جو کہ بہت زبردست پلیٹ فارم کچھ نیٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ آیا ہے جسے کہتے ہیں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ نے نام بھی سنا ہوگا آپ اس کی ورکنگ کے بارے میں بھی ضرور جانتے ہوں گے لیکن آپ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک ایکسیس ہمیں بھی آپ کو ہم سب کو حاصل ہے ہم اس سے کوئی بھی کام اپنا بٹن دبا کے حاصل کر سکتے ہیں آپ نے جس بٹن پریس کرنا ہے آپ کا کام ہو گیا آپ آن لائن فیلڈ میں کوئی بھی کام اپنا جیسے کہ اگر آپ کی ویب سیچ ہے آپ کا یوٹیوب چینل ہے آپ ایز ای فری لانسر ورک کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ اس کی ہیلپ لے کہ اپنا کام بہت آسان بہت آسان کر سکتے ہیں اور اس کام کو کرتے ہوئے کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام خود کیا یا کسی سے کروایا ہے جانئے کہ پلجرزم کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں آنے والی بالکل ریل اینڈ ہنڈر پرسنٹ یونیک کام ہوگا آپ کا جیسے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک سوال کیا گیا ہے سکرین پر یہ سوال میں ٹویٹر کو اپن کیا ہوا تو یہاں پر اگر آپ سوال دیکھیں تو لکھا گیا ہے کہ ایک آدمی کے تین بچےوں کے نام یہ ہے تو چوتھے کا بتائیں کیا نام ہے تو نیچے ریسپونس کے آیا ہے کہ ہم چوتھے کا نام نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ انفرمیشن کافی نہیں ہے پھر اس نے کہا ہے کہ اسی کوئیشن کے اندر چوتھے کا نام بھی موجود ہے تو پھر نیچے مزید بحث کی گئی ہے یہ نیچے آنسر دیئے گئے ہیں یہ آنسر کسی بندے کے یعنی کہ ہیومن سے نہیں ہے بلکہ یہ روبوٹ کے کہلے آرٹیفیشن ٹیلیجنس کے کہلنے یہ جواب ہے نیچے جو اس نے بحث کی ہے ان سے تو ہم اسی کا استعمال کرنے والے ہیں اسی سے ہم کس طرح کام لے سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہاں پر دوستو میں نے وکی پیڈیا کو بھی اوپن کیا ہوا یہاں پر جا کے میں سرچ کیا ہوا ہے what is a chat GPT دوستو جب بھی ہمارا کوئی سوال ہوتا ہے ہم گوگل پر جاتے ہیں گوگل پر جا کے جو ہم سرچ کر لیتے ہیں کسی بھی سوال کے بارے میں تو گوگل ہمیں کہا کہا تھا اس کے بارے میں انفرمیشن اٹھا کے دیتا ہے جیسے ابھی میں نے سرچ کیا what is content writing میں نے اس پر کلک کیا گوگل نے کہا کیا مجھے مختلف ویب سیٹس جو اٹھا کے سامنے رکھ دیا جس پر آپ نے یا میں نے یا کچھ بھی یوزرز نے جو اینا لکھا ہوا ہے یہاں پر about content writing کیا ہوتی ہے تو وہ اٹھا کے گوگل نے سامنے رکھ دیا ہے یہ کچھ باتیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں ہم نہیں جانتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے but آج ہم وہ platform discuss کرنے جا رہے ہیں جو خود ہمیں اپنے knowledge سے بتائے گا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے کام کر رہا ہے گوگل پر جب ہم کچھ بھی سرچ کرتے ہیں گوگل دوسروں کی information اٹھا کے ہمیں دیتا ہے لیکن جو ہم بات کرنے والے ہیں open intelligence کی بات کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہم chat GPTV اس کا نام ہے ہم اس کی اگر بات کریں تو وہ خود information جو ہے نا ہمیں write کر کے دیتا ہے جو کہ 100% unique ہوتی ہے pleasureism کا بھی کوئی scene نہیں ہوتا بالکل real information یہ ہمیں provide کرتا ہے تو ہم آج اس platform کی بات کرنے والے ہیں یہاں پر wikipedia پر میں نے open کیا ہوا ہے دو تین platform میں نے اس لیے open کیا ہوا تاکہ آپ کو بات سمجھ جا جائے کہ یہ platform کوئی عام platform نہیں ہے یہ platform نومبر 2022 میں آیا ہے تو اس platform کو آتے ہی اس نے 45 جنہوں میں اتنی traffic جو ایکسس کر لی ہے آتے ہی کیونکہ بہت لوگ جو ہے جتنے بھی freelancer ہیں ان کا بھی تھوڑا بہت جو کام ہے وہ کم پڑ گیا ہے due to this platform کیونکہ یہ اس platform نے آتے ہی بہت سارے کام جو ایک ہمارے آسان کر دی ہیں یہاں پر اگر آپ پورا article پڑیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کا کتنا benefit ہے اور نیکس آنے والے دو سالوں میں گوگل کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا جتنا کہ اس platform کا استعمال کیا جائے گا اس علاوہ میں نے ایک اور article open کیا ہوا یہاں پر اگر ہم آئیں تو یہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے بہت کچھ اس کے بارے میں کہ یہ زبردست جو ہے platform ہے یہاں پر جا کے ہم کوئی بھی اپنا کام کسی بھی طریقے کا یہاں سے کروا سکتے ہیں ہماری online field کا چاہے آپ اپنا بات کریں کوڈنگ کی بات کریں چاہے آپ اپنا نیکس ویڈیو کی بات کریں آپ اپنی SEO کی بات کریں آپ اپنے content writing کی بات کریں کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا آپ اپنے گیک لکھوانا بنانا چاہتے ہیں کس طرح گیک بنائے ہم اپنے description لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ کو chat GPT جو ہے سب کام کر کے دے گا جسٹ ایک کلک میں تو یہ دوستہ platform ہے بہت زبردست اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے chat GPT کے بارے میں کہ chat GPT ہے کیا open AI artificial intelligence ہے کیا یہ کس طرح سے work کرتی ہے اور مزید ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کس طرح ہم نے اس کا use کرنا ہے آگے جا کے اسی platform کو ہم اپنے benefit کے لئے کیسے use کر سکتے ہیں کس طرح ہم نے اس پر account بنانا ہے تو وہ انشاءاللہ تمام discussion نیکس ویڈیو میں کریں گے دوستو نیکس ویڈیو جو آئے گی وہ artificial intelligence کے نام سے ہی آئے گی open AI کے نام سے ہی آئے گی آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اور مست آپ نے سیکھ رہنا کہ کس طرح سے جو آئے نا ہم open AI پر کام کر سکتے ہیں اس طرح سے اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ایک بھی نئی ویڈیو اپلوڈ